بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمد کہتے ہیں میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے دو بڑی اہم جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامر رکھیں گے کیا پی ٹی آئی نے این اے 133 میں پہلے سے ہی شکست تسلیم کر لی ہے اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو سینیٹر ہیں چودری اجاز وہ خفیہ طور پر پیپلز پارٹی کی حمایت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جبکہ جمشید اقوال چیما اور ان کی جو آیلیا تھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے کاغذات مسترد ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہائی کورٹ کی ٹربنل نے ملک تمام جو جہاں پہ بھی ان کے پاس رائٹ تھا وہاں سے ان کو ان کا رائٹ یعنی ان کی جو بھی غلطیاں تھی وہ ان کو سزا دی گئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ این اے 133 کا پانچ دسمبر کو الیکشن ہوگا لیکن پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے وہ الیکشن میں ہی نہیں ہوگی اس سے بڑی کیا غلطی ہو سکتی ہے کیا سازش ہو سکتی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت بڑی چارڈ شیٹ حکومت کے خلاف یعنی عمران خان جس چیز کو جس کا چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں جس گزشتہ تین سالوں میں جو حکومت کی کارگردگی ہے وہ شاید دو بلز جو ملزور کروائے گئے ہیں اس کے اوپر کہا جا رہے ہیں کہ وہ اسی میں کارگردگی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز اور ای وی ایم مشین لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکٹرونک جو ووٹنگ مشین کا استعمال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور یقینی نہیں ہے کہ ہم دوہزار تیس میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کمپریہنسیو رپورٹ بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے پہلے سے جو تحفظات اٹھائے ہیں ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کا جواب ہمیں پارلیمنٹ سے بھی نہیں ملا اور انہوں نے لکھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی خط لکھا ہم نے مطلقہ فورنس کو خط لکھے لیکن ہمیں جواب نہیں دیا گیا اور اس میں انہوں نے سنگین الزامات کچھ لگائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بیک گرونڈ نہیں ہے اس کا آئی ٹی جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ویئر آس نہیں ہے جہاں پر آٹھ لاکھ مشینیں رکھیں پھر دو سو عرب کی انہوں نے بات کی کہ دو سو عرب لگا کر اگر دو ہزار تیس میں الیکشن کروایا جائیں اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ ریزلٹ کیا آئے گا لیکن دو ہزار اٹھائیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مشینیں ہمارے قابل استعمال رہے ہی نہ یعنی جدت آتی ہے ٹیکنالوجی میں تو اس لیے آملہ جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے میں ذرا پی ٹی آئی کی جو معاملات ہیں اس پر نظر آپ کے سامر رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون یعنی لاہور میں جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے جہاں پر گزشتہ جو الیکشن میں اس میں چودہ اجاز جو ہیں وہ الیکشن لڑی تھے بعد میں ان کو سینیٹر بنا دیا گیا تو کاغذہ دن امزد کی جمع کرانے میں بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے جو عمر اقبال چیما ہے ان سے تو جس کے بعد جالات خراب ہو گئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اجاز چودہی صاحب چاہتے تھے کہ ان کا ساب زیادہ الیکشن لڑے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سازش کی تحت جو ہے وہ جناب ان کے کاغذات جمع مصرد کروا دیئے گئے طریقہ انصاف کے امیدوار کے تو اس کے بعد کافی معاملہ جو ہے وہ قرار بڑھ ہے اور ملک پرویز آپ کو پتا ہی ہے کہ ایمن نے جو پرویز ملک صاحب کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی اینیہو اینے 133 میں لاہور سے پیپرز پارٹی کے امیدوار اسلم گل نے دعویٰ کیا ہے کہ جمشید اقبال چیما کے آؤٹ ہونے پر پی ٹی آئی کے ووٹرز نے پیپرز پارٹی کو سے امیدیں وبستہ کر لی ہیں یعنی پیپرز پارٹی کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور 133 میں آپ نے پتا ہے زمینی الیکشن جو ہے وہ پانچ جسم ارکہ ہوگا اور مسلم لیگ نون کے جو ایمن نے ہیں پرویز ملک کی وفات کے بعد یہ سیٹھا لی ہوئی تھی اور قومی اسمبلی کے یہ الکا کہا جا رہا ہے کہ پوشترین علاقہ ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے اور پھر متوسطہ اور پسمندہ علاقے پہ پر مجتمع ہے کچھ آریز اس کے تو یوں یہاں پر دیکھنے میں ہوگا کہ کون یہاں پر الیکشن جیتا ہے لیکن مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نہیں ٹاف ٹائم دینا تھا یا وہ نکالتا لیکن تحریک انصاف کے آؤٹ ہونے سے مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی آسانی سے یہ الیکشن جو ہے وہ جیتنا نظر آ رہا ہے اب ایک سو تینٹیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ الکا جو ہے کئی مربع میل پر واقع ہے اور یہاں صوبہ اسمبلی کی دو نشستیں ہیں اور اب یہ الکا کہا جا رہا ہے کہ ترکیاتی کاموں سے بھی پی ٹی آئی کو یہ سچ نہیں کر سکی قومی اسمبلی کے اس الکے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد تین لاکھ اکتر ہزار یعنی چھ سو چھتر یہاں پہ ووٹ ہے اور پھر اس میں جو علاقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ جو ہر ٹاؤن ہے مارڈل ٹاؤن ہے تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت بڑے نام ہیں ان ایریاز کے پھر اسی طرح جو گرین ٹاؤن ہے کوٹ لکپت کا علاقہ ہے ٹاؤنشپ ہے پھر مریم کالونی جیسے متوسط علاقے بھی اس میں ہے فرید کالونی پھر پنڈی راج پوتا اور منیر چوک جیسے پسمندہ علاقے بھی اس میں ہیں اور یہ علاقہ سہولتوں سے محروم دیکھا جا رہا ہے اور شاید تحریک انصاب کی امیدوار ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم نے اتنا فنڈ لگانا ہے یہ جو بھی کرنا ہے لیکن اب آؤٹ ہو گئے تو یہ معاملہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی آسانی جو ہے وہ یہ بنا گیا ہے دوسرا بات کرتے ہیں جناب الیکشن کمیشن کی دوسری جو ایم سٹوری ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا ہے کہ بل تو پاس ہو جاتے ہیں اب اس پر عمل در عمل کرنا بہت مشکل ہے اب اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو جو سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کی عمر حامد خان نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بل پاس تو ہو گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن ای وی ایم کے مطابق کروانے کا پابند نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہو گا یا نہیں ہو گا یہ کچھ بہت سنگین طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ پہلے بھی پائنٹ آؤٹ چیزیں کی تھی ای وی ایم جو ہے استعمال میں چیلنجز انہوں نے کہا درپیش ہیں اور آئندہ عام انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال سے پہلے چودہ مختلف مراخل سے گزرنا جو ہے وہ پڑنا ہوگا اور اس کے لیے مزید یہ کہا کہ تین سے چار پائلٹ پروجیکٹ کرنے پڑیں گے جو کہ ہمیں بہت وقت لگے گا جس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے تھوڑ نہیں ہوں گے اب کیونکہ پولنگ میکسیمم آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینی الیکشن بھی ہو گئے اب یہ آخری بجٹ حکومت نے دینا ہے اس حکومت دو سو ارب اگر لکھے گی مشینیں کب خریدی جائیں گی آٹھ لاکھ مشینوں کی بات کی جاری ہے تین لاکھ آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کی جاری ہے اور پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ میں کہا جارہا تھا کہ یہ کوئی سات آٹھ ہزار ووٹر کے لیے یہ ای وی ایم کا مسئلہ شروع ہو گیا اس میں جو ان کے سیکٹری ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لیے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آلدو داندری نہیں ہوئی لیکن ٹیکنیکل سٹاف ہم ان کو رکھنا پڑا اور ہر پولنگ بوت پہ یعنی سات ہزار کے لیے بھی ان کو اگر مسئلہ رہا کہ پڑے لکھے سپریم کورٹ کے وکیل بھی بغیر یعنی انہوں نے کہا گائیڈ کیے وہ نہیں کر پاتے تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام کو جب آپ نے الیکشن میں ٹرین بھی کرنا خود ہوگا کہ مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہوگا بجائے جو ہے وہ جو الیکشن کو شفاف بنانے کے تو یہ کسی اور طرف رخ نہ چلا جائے لیکن اس میں بہت سی چیزیں کہا گیا کہ ہمیں بہت وقت لگے گا مشینوں کو استعمال میں لانے کے لیے بھارت کو بیس جبکہ برازیل کو بائیس سال لگے ضروری نہیں کہ بل پاس ہونے کے بعد ہم مشینوں کو فوری استعمال کریں ہم مشینوں کے استعمال کے پابند نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا انٹروی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ دو سٹوریز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک اینے تینتیس میں تحریک انصاف کو بہت بڑا دھجکہ لگا مسلم ریگ نون یہاں پر واق آور ہی سمجھے کہ مسلم ریگ نون کیلئے سیٹ نکالا بہت آسان ہو گیا جب پی ٹی آئی کا کینڈی لیڈی کوئی نہیں ہوگا اور کہا گیا ہے کہ ایک طرف سے ان کو میسیج دیا گیا کہ آپ پیپرس پارٹی کے ووٹ دیں دوسری طرف سے میسیج دیا گیا آپ گھروں میں بیٹھ جائیں تو اس صورتحال میں یہ حکومت جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہے گی کہ گھروں میں بیٹھ جائیں ووٹرز کو گھروں میں بٹھائی رکھے گی تحریک انصاف تو یہ اوورال ایک صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ایک تو یہ رکھیے گا کہ اس حوالے سے جو بھی فرزلٹ آئے گا آپ کے سامنے رکھے گی لیکن الیکشن کمیشن کے معاملے میں بہت سی چیزیں گمبیر آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں جو کہ شاید آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا میں نظر آ رہے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن پھر ایک آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اپوزیشن بیک کرے گی الیکشن کمیشن کی تو اس کا ردعمل کیا آئے گا اس پہ بھی ہم بات میں آپ سے بات کریں گے ابھی تک لیتنے اپنے ملکہ ہے رکھئے آلے لیکی مان